بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں علی اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں جستجو کا سفر بہت سارے ویورز کی یہ رکائرمنٹیں کہہ لی بھائی آپ اپنے ویلوگ میں باربر شاپ یا جسے نائی کی دکان بھی کہتے ہیں جسے جینٹ سیلون بھی کہتے ہیں اس قسم کی ویڈیوز بنائیں یو ای میں کیسے بزنس کر سکتے ہیں اور اس بزنس میں کتنے چانسز ہیں اس کے پیسے دوبنے کے اور کتنے چانسز ہیں پیسے بچنے کے اور اس میں کتنی آمدنی ہو سکتی ہے تو اس سارے آج کی جو ویڈیو کا یا ویلوگ کا تھیم ہے وہ یہی باربر شاپ ہے تو لہذا اینڈ تک دیکھئے گا امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ نالج ملے گا کہ آپ یو ای کے اندر کیسے باربر شاپ بنا سکتے ہیں اور اس کے کیا کیا کنیشنز ہوتی ہیں تو آئیے ویلوگ کو شروع کرتے ہیں شاید بھائی شاید بھائی میرے بہت سارے جو فالورز ہیں ان کی ریکوئرمنٹ تھی کہ یو ای کے اندر سیلون بنانا ہے یہ بزنس کرنا ہے تو آج جو سوالے سے آپ کو تھوڑی تکلیف دی تو چند ایک سوالات ہیں جو یہ میرے نہیں ہیں میرے ویورز کے ہیں تو انہی کے سوال میں آج آپ سے پوچھیں جاؤں تو امید ہے کہ آپ ایک پرفیکٹ لائن بتائیں گے کہ یو ای کے اندر کیسے آپ سیلون سنون کا بزنس کر سکتے ہیں دیکھیں سنون کا بزنس سٹارٹ کرنے کی نہیں پہلے آپ کے پاس ٹیم ہونی چاہیے ٹیم دو بندیوں ایک بندہ اور تیم بندوں کے ٹیم ہونی چاہیے ٹیم ہے آپ کے پاس تو آپ کا کام بیسٹ ہو جائے گا پرسٹ افال یعنی آپ کہیں بھی جاؤں بے پلیس چوز کرنے لوکیشن اچھی ہونی چاہیے آپ کے پاس لوکیشن اچھی ہے آپ کے پاس تو تقریباً کام کرنے میں کام ہو گیا بھائی دے میں آپ لوکیشن چوز کر لیں تارولا میں وہاں پہ تو لوکل کسٹمر نہیں جاتا ٹھیک ہے کسٹمر نہیں جا رہا آپ مویلا میں چوز کریں آپ کورنش میں چوز کریں لیسنس کا خرچہ تکریباً ٹوئنٹی فائف تاؤزن سٹارٹنگ یعنی یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا پروجیکٹ لگا سکتے ہیں یعنی کہ ون لاکھ بھی لگا سکتے ہیں دو لاکھ بھی پچاس ہزار میں بزنس سٹارٹ کرتے ہیں بزنس اچھا ہو بزنس سالون کا اچھا لیکن ٹیم آپ کے بس مست ہوئی چاہیے سب سے پہلے آپ نے بتایا ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو سب سے پہلے لوکیشن آپ نے سرچ کرنی ہے ٹھیک ہے لوکیشن اہمیت رکھتی ہے لوکیشن ہو گئی اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہوتا ہے آپ کا لیسنس کا ٹھیک ہے لیسنس میں آپ کو کوٹے کتنے ملتے ہیں اس تقریباً دس دس کے قریب کوٹے میں کٹیگری ہوتا ہے لیسنس کی نا آپ اے بی ہیں سی ہے یہ مارا جو بی ہے ٹھیک ہے ایک کٹیگری میں زیادہ مطدک میں ٹونٹی کوٹا مل جاتا ہے بیس لڑکوں کا ان تقریبا یہ اتنا ہے اچھا اس 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 سالون کی فیلڈ میں کٹیگری ہوتی ہیں ہر کمپنی کی فیلڈ میں ہوتی ہیں ہر کمپنی کے فیلڈ میں ہوتی کٹیگری اے بی و سی لیکن سلون میں بھی ہے سلون میں یعنی سٹارٹ میں اگر آپ چھوٹا کٹیگری لیتے ہیں تو آٹھ دس کوٹے مل جائیں گے مل جائیں گے ایزی ایزی آٹھ دس ملتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے جو آہ لڑکے ہوتی ہیں کیا وہ ایک ہی کنٹری کے بہتر ہوتے ہیں یا مختلف کنٹری کے ڈالیں تو وہ زیادہ بہتر ہیں آپ کیا دیکھیں جی میں تو میرے پاس پولی ٹیم پاکسان ہی ہے صحیح ہے لیکن آپ چوز کر سکتے ہیں لائک پیڈی کرے مینکر کے لیے ایک فلپینی گائے رکھ لیں یعنی ایک دو انڈین رکھ لیں ایک آدھا پاکسانی 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 بیڈ اگر اچھی بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ایر سٹائلنگ کے لیے فلپینی گائے رہا ہے پیڈی کرے مینکرے پاکسان سے تو کن ہی کرواتے پاکسان لٹکے سے تو اس کے لیے لازم یعنی آپ مکس رکھیں سٹاف وہ زیادہ بہتر ہے بہتر ہے زیادہ آپ کے سٹارٹ میں کم سے کم کتنا بجٹ ہونا چاہیے اور کتنا بیک اپ ہونا چاہیے بجٹ دیکھیں جی ابھی یہ جو سنون میں نے بنایا تکریب میں مجھے ڈیڑھ لاک رپے لگا ہے ڈیڑھ لاک لگا ہے چھے سٹنگ یعنی چھے بندوں کی سٹنگ ہے اور پلس کے کی منی میں نے دی تھی پچاس زار پے ہیں کی منی یعنی سٹارٹی میں کوئی شوف ہوتی ہے خالی نہیں ہوتی آپ کو کی منی دینی پڑتی کوئی ہوتی کہ ویسے ہی مل جاتی آپ کو لوکیشن بیس پر کیونکہ یہ بھی مارکیٹ میں سنون ہے یہاں پہ ماشااللہ بیس پچیس سنون ہے ہمارے نا ملکل ایسی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہر بندہ کام کر رہے ہیں ماشااللہ تو کام اچھا ہے مست ٹیم آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے تو پروڑم آتی ہے اچھا اس میں آپ نے کہا ہے کہ ڈیڑ ڈیک لاکھ کیا تو آپ کا یہ سیٹنگ لگ گئی ہے اور اگر تین یا چار کرسیوں والا ہوتا ہے پچاس زار میں پچاس زار میں سٹارٹنگ ہو جاتے ہیں بزن کیونکہ یہ بیس پندرہ بیس زار روی لیسن کا کرچہ ہے ٹھیک ہے بانکی اوپر ڈیکور وغیرہ کیا ہے اور رینٹ وغیرہ جو ہے رینٹ ڈپینڈن کرتا ہم لوکیشن کے ابھی یہ فپٹی تلزن ہے اس کا رینٹ اس میں چار چیک چھے چیک یہ بھی آپشن ہوتا ہے اس چار چیک کا چیک ہوتا ہے چار چیک ہوتا ہے اچھا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شروع کرتا ہے تو کتنی دیر اس کو لگتی ہے منتلی پروفٹ انکم جنریٹ ہونے میں ایکسپینسز نکال کے دیکھیں یہ آپ کے پاس لڑکے جو ہمارے پاس لڑکے تھے پرانے تھے نئے لڑکے تھے گری میں چھ مینے میں انکم سٹارٹ ہو جاتے ہیں پروفٹ سکس مانت بعد آپ ماشاءاللہ اچھی انکم مانی شروع جاتی ہے الحمدللہ یعنی کہ مزے سے کھانا کھا سکتے آپ اس کام میں اور اس میں لانس کے چانسز کتنے ہیں لانس کے چانسز جب آپ سے کوئی لڑکا پا ہو جاتا تھا اگر آپ خود کام کرنے والے ہیں تو لانس ہے ہنڈر پرسنٹ شور اگر آپ خود کام کرنے والے ہیں اگر آپ اپنی ٹیم کے اوپر اور کہیں تو ٹیم پر ربی ہے کوئی بھی کام ہے جو خود آپ دیکھیں گے اس کی بیک اپ کریں گے اس کو دیکھ کریں گے بال کریں گے تو وہ اچھا جیسے میں مجھے نہیں آتا تو میں اب اگر ٹیم کو فالو اپ دوں گا تو کر سکتا ہوں اور اگر میں خود کر سکتا ہوں جیسے آپ ہیں آپ خود کر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے آپ نے بہت اچھا کام کرتے ہیں تو آپ خود کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہاں پر کون ڈنڈی کیا مال ہے یہ سی سوئی چیز ہے نا اگر لڑکے ہیں تو لڑکے پھر پتا ہے اور چلتا ہے یہاں پھر 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 پھ رائش لڑکوں کو ہوتی ہے وہ بھی ہونر کی ہے اور کھانا بھی نہ اپنا ہے ہر چیز ہونر کی کی ہے اچھا رائش بھی اس کے اپنی ہے رائش بھی اپنی ہے شاپ 50% دے رہا ہے نا سر ٹھیک ہے اور شاپ ایک شاپ ایک اچھا اچھا یہ ایک اچھا اپشن ہے کیا یہ پوری یوی میں چلتا ہے یا ہر کوئی اپنی مرضی ہے اور سیلی ترکس ہے سیلی 1500 دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا کہ کامنٹیشن ہونر کی ہے میں سمجھا رہا ہوں پورا ہوں ٹھیک ٹھیک اس میں زیادہ تا یہاں پہ میں نے سنا ہے کہ یہ 50-50 60-40 چلتا ہے 60-40 50-50 وہ اچھا مالک ہوتا ہے 50-50 نے نہیں پورٹی اور یہ نئے لڑکوں کے بھی یہی ریشو ہے سب 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 کے اچھا آپ کیا تجویز کریں گے کہ اگر کوئی نیا یہاں پہ پولر بناتا ہے یہاں پہ جانس تو اس میں اس اپنی ہوم کنٹری سے یا کسی بھی کنٹری سے بلاتا ہے یا یہاں پہ پرانے لڑکوں کو موقع بھی لے یا نو نئے کو ملے میری تو رائے یہ ہے کہ پاکستان سے لڑکا بلائیں گے نئے نئے ہم بلائیں گے وہ ایک سار میں سٹینڈ ہوئے گا بعد میں آپ کے ساتھ پانچ سات سار رہے گا جو پرانے ہیں وہ چھے میں انہیں بعد میں پھر کوئی نہ کوئی آگے وہ پرانے انہیں سارے گرپتہ چل چکے ہوتے نئے ہوتا ہے وہ ایک تو احسان مند بھی ہوتا ہے کہ یار میں لے کے گیا ہے اور اس میں جو ویزی کاسٹ ہوتی ہے وہ ویزا کاسٹ کمپنی کی ہوتی ہے یا بندہ آپ دیتے ہیں کمپنی کی ہوتی ہے اب کمیشنر پی نہیں ہے اگر کمیشنر پی پہ کمپنی کی نہیں ہے اگر کمپنی پی کر رہے ہیں سنلی پہ نہیں ہے تو کمپنی نے ایرپیر میں لگا گی اے اوڈوزیٹ وہ وور کر کری ہے خود پیسے لگا کے آئے گا viday کی کاسٹ لگائے گا اور آپ کے ساتھ وہ کام کرے گا ویزا آپ کا ہوگا اچھا کچھ ایڈوائز دینا چاہتے ہوں کہ کہیں میں گلتی نہیں کرنے نہیں نہیں کہیں بھی گلتی بس یہ ہے کہ بس سٹاف کے ساتھ اچھا چلے ٹھیک ہے اور میند کریں کام کوئی بھی بنائیں دیکھیں یا آپ نے سنون پہ لاکھ ربہ لگا دیا تو آپ جا رہے اندر جا رہے اندر جا رہے لڑکے کام کریں میں لڑکے کچھ نہیں کما کے دیں گے اگر آپ بیک اپ کریں گے لڑکے دیں گے آپ کو مقصد کی سال پہ کلون ہے کانٹر پہ بیٹھنے دیکھنا ہے کانٹر پہ بھی بیٹھنا نہیں یہ نہیں کہ چپکی جانے شاپ کے لڑکوں کو تھوڑا سا سپیس دینی چاہیے ٹھیک ہے پارہ میں وہی قویسٹن کروں کو ایسی آپ رائے دینا چاہتے ہوں کسی نئے بندے کو کیونکہ جو پاکستان سے میرے جو فالورز ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت ہمارے ملک اعلاق بھی آپ کو پتا ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ علی بھائی کو ایسا ایڈیا دیسو جڑا پنیاز آرے چالیز آرے چیک لاکھے جائیے تو بزن شروع ہو جائے علی بھائی تھرٹی تھاؤزم در میں بھی سنون ملتے ہیں اچھا جی تھرٹی تھاؤزم در میں بھی سنون مل جاتا ہے ٹونٹی فائی میں مل جاتے ہیں آن میں آپ کو لے کے دنگا کتنے سنونی ہیں بنے بنائے بنے ریڈی اس کی کیا ریزن ملتے ہیں ان سے چلتے نہیں ہیں سنون سٹارٹ کر لے دو بندوں کے ساتھ دو بندوں کے ساتھ وہ کام اس کا چل دائے گا اور کوئی اس میں کوئی اتنا پروب بھی شور بندے کاری کرونے چاہیے ٹھیک ہے اچھے کاری کروں اور آپشن یہ ہے کہ ففٹی ففٹی پہ آئے تو وہ کام بھی ٹھیک کریں گے اس وہ کام چل دیں گے شاہر حیثل کیا مرحال فضل دگی گئی آدھا یا من پاکستان یا انہیں مان تیلویزر لا لا مان حل لیکنی بس ہی نہیں اکرسی مارا بود خلص دگی گئے ابھی آپ عربی بہو رہے تو یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کا تو زیادہ تر کلائنٹ عربی ہے تو جس کو عربی نہیں آتی اس کے لیے کوئی زیادہ مشکل تو کوئی ایشو نہیں کوئی ایشو نہیں آہستہ سیکھ جاتا ہے اور کلائنٹ بھی عربی ہو تو بندہ کمر کر رہے بھائی انگریش عربی آتی ہے انہیں سب کو انگریش عربی آتی ہے ٹھیک ہے ایزی ہے بہو مشکل ہے چلیں جزاکاللہ آپ نے بڑا قیمتی ٹائم دیا اور بہت شکریہ آپ کا نماز شکل ہے تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور اچھی طرح سمجھ آگے ہوگی کہ اگر آپ یو ای کے اندر آتے ہیں اور سیلون بناتے ہیں تو وہ کیسے اور کہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ کیسا بزنس ہے بھائی جان نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ کوئی اس میں بڑی سائنس ہائی ہے ہی نہیں ہے بلکل آپ آسانی کے ساتھ ایزی لی اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں کہیں سے بھی سٹارٹ لے سکتے ہیں بس صرف توجہ دینی ہے خود ٹائم دینا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو رن کرنا ہے بلکہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے لیے ایک نیا بزنس لے کے آئیں گے جو آپ کے لیے ایک بہتر رستہ ثابت ہو یوری میں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس حاضر ہے میرا ورسپ نمبر حاضر ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ